موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آرچ چار دسمبر جمعہ کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیچ اور پنجگور میں کابز پاکستانی فوج کا آپرشن خواتین اور بچوں سمیت دس افراد جبریدار پلاپتا کیچ پنجگور اور اواران میں کابز پاکستانی فوجز پر حملے ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیموں نے قبول کر لی کلات میں استثالی کمپنی پی پی ایل کے خلاب مقامی افراد کا اتجاجی مظاہرہ تفصیل خبروں میں بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اختر میگل افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات میں اہم پیشرفت ہوئی ہے شام اور عراق کے سرحدی علاقوں میں پاسدارا انقلاب کا ایک کمانڈر ڈرون حملے میں حلاق یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج ہی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان میں قابض پاکستانی فورسز کی جاریت اور ان کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اواران اور کولوہ کے درمیان میں واقعے چمبر نامی گاؤن سے قابض پاکستانی فورسز نے ایک شخص کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والی شخص کی شناخت اصا کے نام سے ہوئی ہے مزید اطلاعات کے مطابق کئی روز سے اواران اور کولوہ کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز آپریشن کر رہے ہیں اس دوران قابض فورسز نے مختلف علاقوں کو محاصرے میں لے کر عام درفت پر پابندی آئد کر دی ہے دوسری طرف پنجگور کی علاقے گیچک ٹوبہ سے قابض پاکستانی فوج نے ایک عمر رسیدہ خاتون بی بی مریم زوجہ دور محمد کو ان کے دو کمسن نواسوں راشد ولدی آواز اور اجمل ولدی شاہ جان کی ہمراہ گیچک ٹوبہ کے مقام پر ایک لوکل گاڑی سے اتار کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے علاقہ زرائی کے مطابق کمسن راشد اور اجمل دونوں طالب علم ہیں اور کیچ میں زیر تعلیم تھے جو چھٹیا منانے اور اپنے خاندان سے ملنے اپنی آبائی علاقے جا رہے تھے مقامی زرائی کے مطابق گیچک ہی کے علاقے سے تیس نومبر کو قابض پاکستانی فورسز نے محمد کریم ولدی یار محمد اور ان کی اہلیہ بی بی شاہ پری کو ان کے گھر سے اخوا کیا ہے جو طاہر لاپتہ ہیں جبکہ گیچک ہی سے مزید چار افراد بھی قابض فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا شکار ہوئے ہیں جن میں سلیم ولدی محمد جمع واحد ولدی قادر بخش نظیر ولدی اومیت اور یار محمد ولدی دلمراد شامل ہیں بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قابض پاکستانی فورسز پر دو مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعیرات کی صبح گیارہ بجے بی الف کے سرمچاروں نے کیج کی علاقے مند گوک رو دین میں پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر ایک اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا اسی دوران چوکی کو خودکار ہتیاروں سے بھی نشانہ بنایا جس میں ایک اور اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ پیر تیس نومبر کی شام سرمچاروں نے کیج ہی کے علاقے گشکور بازار میں قائم آرمی کی مین کیمپ پر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے جس سے قابض پاکستانی فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے کہا ہے کہ تیس نومبر کی شام ہماری سرمچاروں نے پنجگور کے علاقے گڑگی آسانگ کراس پر قابض پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ پر سنائپر رائفل اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں فورسز کا ایک اہلکار حلاق اور دو زخمی ہوئے بی بگر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ان کی مسلح کاروائیاں آزاد بلوچستان کی قیام تک جاری رہیں گے بلوچ آزادی پسند پارٹی بلوچ نیشنل مومنٹ کے فنانس سیکریٹری ناصر بلوچ کے والد واجہ قادر بخش بلوچ وفات پا گئے ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی انفرمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ نے ٹویٹر پر ایک تازیتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بینم کے فنانس سیکریٹری کے والد صاحب وفات پا گئے ہیں بینم کے فنانس سیکریٹری کے والد کچھ عرصے سے شدید علیل تھے دوسری طرف بلوچ آزادی پسند رہنما استاد واحد کمبر بلوچ نے ناصر بلوچ کے والد واجہ قادر بخش بلوچ کے وفات پر تازیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناصر بلوچ کے والد کی وفات ان کی اور ناصر بلوچ کی فیملی کے لیے ایک پردرد لمحہ ہے اور اس دکھ کے لمحے میں ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں استاد واحد کمبر بلوچ نے کہا ہے کہ وجہ قادر بخش بلوچ ایک باہمت اور مہمان نواز بلوچ تھے جس کی وفات سے ایک باہمت اور مہمان نواز بلوچ سے محروم ہو گئے قلات میں گیاوان کو اور ہر بوئی کے رہائشیوں نے استحصالی پی پی ال کمپنی کے ناروہ سلوک کے خلاف احتجاجی مظہرہ کیا مظہرین پہ کہنا تھا کہ ہم قلات کے علاقے گیاوان کو اور ہر بوئی کے رہائشی ہیں ہماری زمینوں میں تیل اور گیس کی تلاش کیلئے پی پی ال نے چھ سال قبل کام شروع کیا جبکہ ہم زمین مالکان سے کوئی معاہدہ تک نہیں کیا اور ہمارے آباد زمینوں پر کئی کلومیٹر راستہ بنا کر بندات کو نقصان پہنچایا درختوں کو کٹ کر ہماری گھروں کو گرایا مگر آج تک ہمیں نقصانات کا ایک روپیہ تک معافضہ نہیں دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے علاقے انتہائی پسماندہ ہے تعلیم صحت سڑکیں اور بنیادی سہولیات سے محروم ہیں کمپنی کے کام آج بھی قلات کے مختلف علاقوں میں جاری ہے کمپنی بار بار ہمیں ملاقات کی تاریخ دیتی ہے دور درات سے لوگ مقررہ تاریخ کو آتے ہیں مگر کمپنی کے ذمہ داران غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے نہیں آتے ہیں انہوں نے ریاست حکان سے مطالبہ کیا کہ ہماری نقصانات کا ازالہ کریں بسورت دیگر مزید احتجاج کریں گے خوزدار میں ایم ایٹ روڈ پر زیدی کی مقام پر موٹر سائیکل اور مزدہ ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں مولا کے رہائشی ایک نوجوان حلاق ہوا ہے مستگ میں خنجروں سے وار کر کے ایک شخص کو قتل کیا گیا قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کوئٹا میں کمبرانی روڈ پر ایک خاتون نے زہر کھا کر زندگی کے خاتمہ کیا ڈیرہ مراد جمالی میں گھریلو تنازے پر ایک شخص نے فائرنگ کر کے تین خواتین کو قتل کر دیا ہے چاغی میں دو ٹرالر آپس میں ٹکرا گئے ہیں جس میں دو افراد حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے کوئٹا کی قریب کچھلاک میں پنجاب جانے والے ایک ٹرالر نے ایک کم عمر بچے کو کچل دیا ہے جبری گمشدگی کے شکار ہونے والے بلوچستان یونیورسٹی شعبہ براہوی کے چیرمن ڈاکٹر لیاقت سنی نے بازیابی کے بعد بی بی سی کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے جس ہاتھے میں رکھا گیا تھا وہاں اسپیکر بھی لگے تھے جن سے رات کو نات کی آوازوں کے علاوہ تلاوت کی آوازیں بھی آتی تھیں جن لوگوں نے مجھے اور میرے دو پروفیسر ساتھیوں کو بندوق کے نوک پر اغوا کیا ان کا لب و لہجہ تلختہ اور یوں محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ نزدیک تعلیم اور درس و تدریس سے منصل کسی استاد کی عزت اور اہمیت ہے لیاقت سنی نے مزید کہا ہے کہ اگرچہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے لیکن مجھے اب بھی ان لوگوں سے خطرہ ہے میں یہ بات متعلقہ حکام اور انسان حقوق کے تنظیموں کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں ڈاکٹر لیاقت سنی کے مطابق انہوں نے زندگی میں بہت سارے تلخ تجربات دیکھیں لیکن یہ ان کی زندگی کا ایک تلخ ترین تجربہ تھا دوسری طرف سابق وزیر علیہ بلوچستان اسلم رئیسانی نے کہا کہ پروفیسر لیاقت سنی کی بازیابی سیاسی جماعتوں اور طلبہ تنظیموں کے دباؤ کی وجہ سے عمل میں آئی جنکہ ہم مشکور ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ اغواقاروں کا طریقہ واردات کی تحقیقات ہائی کورٹ کے معزز جج اور بلوچستان بھار کے نمائندے سے کرائی جائے اور حقائق سے عوام کو مطالع کیا جائے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر منگل نے لادکانہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ شروع سے لے کر اب تک ملک بدحالی کا شکار رہا ہے اور منپسند لوگوں کو لا کر منپسند پارٹیاں بنا کر حکومت کرائی جا رہی ہے لیکن اب ہماری صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور اب تمام پارٹی انفیس لے کیا ہے کہ ملک کو بچانے کے لیے واحد راستہ آئین پر عمل درامت سے ہوگا اب تمام قومیتوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اختر منگل کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مخالفین کی اب شکست ہوگی اور ہماری فتح ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ اگر جامع چارٹر کا اعلان ہوا تو بلوچستان کے بڑے مسائل حل ہوں گے اور سب سے بڑا مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے سابق کٹ پتلی وزیر علب بلوچستان نواب اسلم رئیسانی نے کہا ہے کہ پاکستانی وفاق میں بسنے والے اقوام کا مسئلہ سیاسی ہے اور اس کا حل صرف تاریخی حقوق تسلیم کرنے اور باتچیت سے ہو سکتی ہے نہ کہ طاقت سے کیونکہ مختلف اوقات میں بڑی طاقتیں اپنے زور جبر کے باوجود شکست کھا کر پسپا ہو گئے زور زبردستی سے نقصان کا اندیشہ ہے حکمران طاقت کے استعمال سے گریس کریں انہوں نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ گوادر بلوچ قوم کی ملکیت ہے ہم نے بلوچستان اسمبلی میں قراردات کے ذریعے مطالبہ کیا کہ سی پیک کا معاہدہ اسمبلی میں پیش ہو لیکن تحال نہیں پیش کیا جا رہا اور پوشیدہ رکھا جا رہا ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ معاملات کاروبار نہیں بلکہ اور نویت کے ہیں سابق وزیراعظم پاکستان زفرالہ جمالی راولپنڈی کے ایک نیجے ہسپتال میں وفات پا گئے ہیں زفرالہ جمالی کو پیر کی صبح دل کا دورہ پڑا تھا جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ان کے خاندانی ذرائع کے مطابق زفرالہ جمالی کی اے ایف آئی سی ہسپتال منتقلی کے وقت حالت تشویشناک تھی زفرالہ جمالی کی عمر چہتر سال تھی وہ پاکستان میں مختلف عہدوں پر فائز رہے زفرالہ خان جمالی یکم جنوری انیس سو چوالیس کو پیدا ہوئے تھے انہوں نے لورنس کالج مری سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی زفرالہ جمالی بلوچستان کے وزیرالہ اور صوبہ وزیر بھی رہ چکے ہیں اور بلوچستان سے سینیٹر بھی منتخب ہوئے ہیں اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واد اللہ بندوبست پاکستان کیبر پکتونکوا کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور باجوڑ ایجنسی میں ٹارگٹ کلنگ میں چھے قبائلی امائدین کو پائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے پہلا واقعہ شمالی وزیرستان میر علی بازار میں پیش آیا جہاں انہی شاہدین کے مطابق عملہ آور کالی شیشے والی گاڑی میں آئے اور انہوں نے اس کار پر پائرنگ شروع کر دی جس میں کیسور علاقے کے چار امائدین سپر کر رہے تھے دوسرا واقعہ باجوڑ کے علاقے سیلارزئی میں پیش آیا جہاں دو مقامی امائدین کو پائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا دونوں واقعات میں ملزم پرار ہو گئے ہیں اور تحال ان کی گرپتاری عمل میں نہیں آسکی ہے پاکستانی فوج کے کوپیا ادارے انٹر سروسز انٹلیجنس کے سابق سربرا لپٹننٹ جنرل ریٹائیڈ اسد درانی نے کہا ہے کہ سیاسی معاملات میں پوج کی مداقلت ایک حقیقت اور ملک کے لیے نقصان دے ہے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹریو کے دوران پاکستانی پوج کی سیاسی معاملات میں مداقلت کے الزام کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں آئی ایس آئی کے سابق سربرا کا کہنا تھا کہ لوگ پوج کی سیاسی معاملات میں مداقلت پر کفا ہیں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں نے کہا ہے کہ انہوں نے امن مذاکرات کے عوالے سے ابتدائی معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے عالمی قبر رسائیں ایجنسی رائٹرز کے مطابق معاہدے سے مزید باتچیت کی راہ اموار ہو گئی ہے اور اسے اہم پیش رب قرار دیا جارہا ہے کیونکہ اس سے مذاکراتکار سیس پائر سمیت مزید توس مسائل پر آگے بڑھ سکیں گے افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے رکن نادر نادری نے رائٹرز کو بتایا کہ تمید سمیت مذاکرات کے طریقہ کار کو اتمی شکل دے دی گئی ہے اور اب مذاکرات کا آگاز ایجنڈے سے ہوگا دوسری طرف طالبان کے ترجمان نے بھی ٹوئٹر پر ابتدائی معاہدہ ہونے کی تزدیک کی ہے ایران کی پارلیمنٹ نے ایک بل کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت اقوام متحدہ کے معاینہ کاروں کو تیران کی جوری تنصیبات کا معاینہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی قبر رسان ادارے اے پی کے مطابق مذکورہ بل کے تحت اگر جوری معاہدے دوہزار پندرہ کے دستکت کرنے والے ممالک تیل اور بینکنگ پر آئیت پابندیوں میں نرمی نہیں کرتے تو حکومت یورینیم کی ابزودگی کو بڑھانے پر ساری توانہی کرچ کرے گی بل کی منظوری کے لیے آئینی نگران گارجین کانسل کی بھی منظوری درکار ہوگی عراق اور شام کے سرد پر ایک پیزائی عملے میں پازداران انقلاب کا کمانڈر مارا گیا ہے عراقی سیکورٹی اور مقامی ملیشیا کے عودے داروں نے بتایا ہے کہ اپتے اور اتوار کی درمیانی شب عراق شام کی سرد پر ایک پیزائی عملے میں ایران کی پازداران انقلاب کے ایک کمانڈر علاق ہو گئے علاق ہونے والے کمانڈر کی شناک ظاہر نہیں کی گئی ہے البتہ پازداران انقلاب کے کمانڈر کے عمرہ گاڑی میں سپر کرنے والے تین دیگر اپراد بھی عملے میں علاق ہوئے ہیں بعض اطلاعات کے مطابق عملہ ڈرون کے ذریعے کیا گیا یمن کی پانچ سالہ جنگ میں اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق اب تک دو لاک تینتیس ازار اپراد علاق اچھ کے ہیں رپورٹ کے مطابق یہ لاکوں انسان اس جنگ یا اس کے اثرات کی وجہ سے علاق ہوئے اقوام متحدہ کے دفتر او سی اچ اے کے مطابق پانچ سال قبل شروع ہونے والی یمن کی جنگ کے نتیجے میں تقریباً ایک لاک اکتیس آزار انسان تو صرف بھوک بیماریوں گربت اور دیگر جنگی اثرات کے باعث علاق اچھ کے ہیں مزید یہ کہ روان سال کے صرف پہلے نو ماہ کے دوران اس ملک میں کئی طرح کی جنگی کاروائیوں میں مزید تقریباً پندرہ سو عام شہری بھی مارے گئے سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو کی ایک جیل میں ہونے والے پسات پر قابو پانے کے لیے جیل کے محافظوں کی پائرنگ سے آٹھ قیدی حلاق اور انسٹھ زکمی ہو گئے ہیں کولمبو پولیس ترجمہ ناجیت روانے کے مطابق کولمبو سے کوئی دس میل دور مہارہ جیل میں قیدیوں نے انگامہ شروع کیا تو ڈیوٹی پر موجود حلکاروں نے صورتحال کو قابو پانے کی کوشش کی تاہم جب قیدیوں نے جیل کا کنٹرول سنبھالنے اور سینکڑوں نے وہاں سے پرار ہونے کی کوشش کی تو اس پر پولیس نے پائرنگ کی جس سے علاقتیں ہوئی جرمنی کے مغربی شہر ٹریئر میں ایک شخص کے اپنی کار راگیروں کی ایک اجوم پر چڑھا دینے کے نتیجے میں پانچ اپراد حلاق اور متحج زکمی ہو گئے پولیس کے مطابق یہ واقعہ یکم دسمبر جرمنی کے مغربی صوبے رائن لینڈ پلاٹین ایٹ کے تاریخی شہر ٹریئر میں پیش آیا جرمن پولیس نے کار ڈریور کو گرپتار کر لیا ہے تہم ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ آیا یہ ایک آج ساتھا یا پھر دیشتگردی کا کوئی واقعہ امریکہ میں انتقال اقتدار کا مرلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے جہاں نو منتقب صدر جو بائیڈن نے کمیونیکیشن ٹیم کا اعلان کر دیا ہے دوسری طرف بائیڈن کے لیے قومی سلامتی کے امور پر امریکی انٹلیجنس کمیونٹی کی جانب سے بریپنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے واضح رہے تین نومبر کو ہونے والے انتقابات میں گہر سرکاری نتائج کے مطابق کامیابی آصل کرنے کے بعد بائیڈن اپنی انتظامیہ کے اولا عدیداروں کی نامزدگی کر رہے ہیں سنگاپور دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جہاں لیبارٹری میں تیار کردہ مرگی کی گوشت استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے امریکی کمپنی ایٹ جیسٹ نے سنگاپور کے پورڈ ریگولیٹرز کی اجازت آصل کر لی ہے جس کے طاعت لیب میں تیار کردہ چکن پروکت کیا جائے گا ماہرین کے قیال میں اس پیسلے سے دنیا کے مختلف ممالک میں لیبارٹری میں تیار کردہ گوشت کی پروکت کا راستہ کل جائے گا اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کر دے رہے ہیں